ہم اپنی ڈکشنی کو ٹھیک کرتے ہیں ہم اپنی ڈیفینیشنز کو ٹھیک کرتے ہیں آج عادت کیا ہوتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے یہ سنتے جائے گا میں کہیں سوال لکھوں گا پھر آپ سے جواب دوں گا پہلا سوال یہ عادت کیا ہوتی ہے؟ اچھا نمبر چو فطرت کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا آبیس ہے؟ یہ بھی نکالنا ہم نے ان میں فرق جو ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہمارا یہ ہے عادت کیسے بنتی ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے زیادہ تر عادتیں کب بنتی ہیں؟ پانچھا سوال ہمارا یہ ہے کیا عادت بدلی جا سکتی ہے؟ چھتا سوال یہ ہے کیا کسی بری عادت کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ساتھا سوال یہ ہے کیا کسی کی عادتوں کو بدلہ جا سکتا ہے؟ آن ورڈ اس طرح کے اور بھی سوال آ جائیں گے اب میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے جی؟ اچھا جی اب میرے ان سوالوں کے جواب پہلے آپ دیں گے پہلا سوال میں جو بھی سوال کے نیچے انڈرلائن کروں گا آپ سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار صرف کرنا ہے اچھا اب ایسے طرح سوچئے گا یہ وہ سارے سوال نہیں ہیں جو اویس ہے سوال مثلا عادت کے ورڈ کو آپ عام استعمال کر رہے ہوتے ہیں یار اس کی تو عادت ہی خراب اس کی عادتیں خراب ہیں اب مجھے آپ پانچ جملے بتائیں جس میں ہم عادت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ان جملوں سے سمجھے عادت کیا ہوتی ہیں جی بتائیے گا عادت کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں جملہ کو بتائیں ریپیٹیشن ہے جی اور جی ابھی تک دو ورڈ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں لکھنے آپ نے دو ورڈ بڑے امپورٹن ہیں پہلا ورڈ انہوں نے بتایا ہے عادت ایک ایسی چیز ہے جو دہرائی جاتی ہے جس میں دوہرانے کا کوئی ورڈ آتا ہے یعنی کوئی بھی چیز بار بار ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو وہ عادت بن چکی ہے اور دوسری بات ہے کہ عادت کا مطلب ہے یہ اس کی کوئی تاریخ ہے کیا بولا اس کا کوئی ٹائم ہے یہ اب کی نہیں ہے یہ پہلے سے بنی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عادت ایک دم نہیں ہوتی عادت بننے میں ایک ٹائم لگا ہوتا ہے عادت کے ساتھ دو باتیں ہمیں سمجھ جائیں اور کیا ہوتی عادت کسی کام کو کرتے 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 اگین روپیٹ اینڈ ٹائم دو چیزیں ہوں گی روپیٹ اینڈ ٹائم اور جی عادت جب بن چکی ہوتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو زور لگا کے نہیں کرنا پڑتا آپ اس کو کیا کرتے ہیں ٹھک کر دیتے ہیں سپونٹینیس ایفٹ لیس یہ ورڈز ہیں اس کے ساتھ عادت کیا چیز ہے ایک ایسا کام اچھا جی دیکھیں ایک کام عادت ہے اور ایک کام عادت نہیں ہے تو ان دونوں میں فرق یہ سارے فرق ہیں اس طرح سمجھنا زیادہ سار ایک کام جو عادت ہے اور ایک کام جو عادت نہیں ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کام عادت ہے اس کی تاریخ ہے وہ کبھی بنی اور آج تک آئی ہے اور وہ کام بار بار ہوئے تو عادت بنے اور وہ کام جو عادت ہے وہ کیا ہے جی وہ ہوتے ہوئے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سپونٹینیس ہوتا ہے ایفٹ لیس ہوتا ہے ٹھک سے ہو جاتا ہے اور آجیں جو عادت نہیں ہے وہ کیا ہوگی اس کو ایفرٹ میں کرنا پڑے گا اور اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہوگی اس کی ہسٹری نہیں ہوگی اور اس کی کوئی تاریخ نہیں ہوگی اور وہ روپیٹ نہیں ہوا ہوگا کم روپیٹ ہوا ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں سب سے ایمپورٹن چیز یاد رکھی گا عادت کے ساتھ ایک کمفرٹ زون جڑا ہوتا ہے کمفرٹ زون کا مطلب آسان زبان میں یہ ہے آپ کی آسانی آپ کی راحت آپ کا سکون آپ بڑا کمفرٹیبل سا فیل کرتے ہیں جب کچھ چیز عادت ہوتی ہے یعنی جب بھی عادت ہوگی تو آپ کو لگے گا یہ تو میں نے کاری لینا ہے کونسا مشکل کام ایزی فیل کریں گے آپ اس کو جب بھی ایفرٹ آپ کی عادت نہیں اور وہ کام کرنا پڑنا ہے تو وہ کیا ہوگا آپ کو برڈن فیل ہوگا جب بھی کسی کام کے ساتھ برڈن فیل ہوتا ہے وہ عادت نہیں ہوتی عادت کے ساتھ برڈن نہیں ہو سکتا صبح اٹھنا جو جلدی اٹھتا ہے وہ کیا ہوتا جی اس کی عادت ہے اور جو رات کو دیر سے سوتا ہے یہ بھی عادت ہے صبح دیر سے اٹھتا ہے اب آپ جو رات کو دیر سے سوتا ہے اسے کہیں آپ کہ جی آپ نے صبح صبح اٹھنا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو عادت نہیں اٹھ جائے گا وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھنی سکتا ہے اٹھ جائے گا لیکن وہ پورا دن انگڑائییں لے گا جمائییں لے گا اور اظہار کرے گا بوریت کا اور برڈن کا اور عادت کے ساتھ کیا چھوڑتا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے جو عادت ہے وہ بری ہے یا اچھی اطلاعہ چھوڑنے لیکن کمال ہوتی ہے مثلا جو دیر سے اٹھتا ہے اٹھکا کے سو گئی یوں بڑا یہ لے گئے یا نیندر بھی نہیں بارہ بچ گئے ہیں پوری نہیں ہوئی وہ یہ کر رہا ہوگا اور جو جلدی اٹھتا ہے وہ حیران کن حد تک فریش نظر آئے گا صبح صبح ہی آپ کو اس کی قوالٹی ہوگی اس کام میں قوالٹی ہوگی اچھا ہے ہم برا چھوڑ دیں گوڈ بیڈ کو اقلمہ چھوڑ دیں اس کیا ہوگا جی وہ قوالٹی کا ہوگا جی ٹھیک ہے جی ثوڑی سی انرجی سے وہ ہو جائے گا کام ٹھیک ہے جی جو ویسے اگین وہ علی مثال پہ آپ پریکٹیکل ہی اگر کرنا چاہے عادت کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی آسان ایکٹیویٹی اپنے ہاتھ سے اپنا مکمل نام لکھیں ابھی ذرا لکھیں اور یہ جو ساری چیزیں آپ نے اوپر لکھی ہیں اس کو ایکسپیرینس ذرا ابھی کر لیں گیا اب جب آپ لکھ لیں تو اسی کے نیچے والی لائن میں آپ نے دوسرے ہاتھ سے اپنا نام لکھیں اب ہاتھ بدل لیں اور وہ ساری چیزوں کو ذرا ایکسپیرینس کریں جو آپ نے لکھی ہیں اس کی قوالٹی کو چیک کریں کتنی انرجی لگ رہی ہے آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے آپ کے جو ورڈز ہیں ان کی قوالٹی کی ہے ایکسپریشن کتنا ویک ہے فلو نہیں ہے انرجی نہیں ہے برڈن کی فیلنگ ہے ہائیلی کانشیس یہ ورڈ یہ مسنگ تھا جی لکھ لیجے گا یہ اگر کر لیے ایکسپیرینس آپ نے تو ایک پوائنٹ اور لکھ لیجے گا عادت سب کانشیس سے ہوتی ہے اس کی روٹس کہ ہوتی ہیں اس کی جڑے کہیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں اور جو چیز عادت نہیں ہے اس کی جڑے کہ ہوتی ہیں کانشیس آپ جو کام عادتا نہیں کرتے وہ کانشیس لی کرتے ہیں کیا بولا میں نے جو کام آپ عادتا نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں آپ آپ میں سے جو میری بیٹییں بیٹی ہیں آپ میں سے کون کون آٹا گون لیتا آپ آٹا گون لیتے ہیں آپ میلز میں سے کوئی آٹا گون سکتا ہے گن پوائنٹ پہ گون دو گئے لیکن اگر آپ اچھا آپ میں سے کون کون سائیکل اور موٹر سیکل چلا لیتا ہے آپ میں سے بھی کچھ چلا لیتا ہے سائیکل اور موٹر سیکل سائیکل چلا لیتا ہے ٹھیک ہو گئے اب میں ویسے جرنل بات کر رہا ہوں فرض کریں ان کو یہ کام آٹا گوننے والا دیا جائے اور آپ کو موٹر سائیکل چلانے کا کام دیا جائے جو کہ بڑی میجوریٹی کو نہیں آتی بڑی میجوریٹی کی بات کر رہا ہوں تو کیا ہوگا وہ جو آٹا گوند رہا ہے انہیں کانشیسلی گوندنا پڑے گا ان کے ہاتھ آپ نے بھی پہلی بار گوند آتا تو ایسی تھا صرف ایک سپورٹ تھی کو ماں کو بڑی بہن کو خالہ ساتھ موجود تھی پانی کٹ پا دے سکہ پا دے کر دے اس طرح کر دے تو کیا ہوا تھا ایلٹی میٹ آپ کو جو ایفرٹ تھی وہ کیا کرنی پڑی جی آپ کی ایفرٹ جو تھی وہ زیادہ لگی یہ سین لائک موٹر بائک آپ جب چلائیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا جی آپ گریں گے بھی غلطیاں بھی ہوں گی برڈن بھی ہوگا اچھا سائیکل چلانے کو پہلے دن اگر یاد کریں اگر آپ نے ایک سائیکل چلائی تھی میں ٹرائی سائیکل کی بات نہیں کر رہا واکر کی بات نہیں کر رہا میں سائیکل کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے ہاتھوں پٹھوں میں درد ہوا تھا ہاتھوں میں درد ہوا تھا سر میں درد ہوا تھا کیونکہ ایسے ایسے چل رہی تھی اور وہ ٹائم یاد کریں جب آپ نے سائیکل چلانا سیکھ لیا تھا ہاتھ چھوڑ کے چلایا تھا even موٹر بائک ہاتھ چھوڑ کے چلایا تھا کیوں کیونکہ وہ ایک کمانڈ آ چکی تھی اچھا اب آپ ایک اور ایکسپیڈینس درہ سوچیں اب فرس ٹائم جب کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن آ رہے تھے فرس ٹائم اچھا وہ بچے جو خود آئے تھے جن کے ساتھ کوئی آیا تھا ان کو ایک لمحہ چھوڑتا ان کو پھر بھی سپورٹ تھی نا کوئی انسان کو کوئی بھی سپورٹ ہو تو کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے دو لوگ کٹھے ملکے راہ سے خراب ہوئے نا ان کو پھر بھی کانفیڈنس ہوتا ہے چلے آئے تھے نا نال میرے اکیلا بندہ زیادہ خوف میں ہوتا ہے جو فرس ٹائم ہیتر آ رہا تھا وہ فرس ڈے کو یاد کرے اس کی کتنی انسیکیورٹی تھی پتہ نہیں کتنا دور ہے پتہ نہیں روڈ سے کتنا دور ہے پتہ نہیں میں جاؤں گی وہاں پر مکھییں کتنی ہوں گی وہاں پر کیا مسائل ہوں گے وہاں پر کوئی پانی بھی پوچھے گا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ واقعی سکولشپ ملے گی کہ نہیں یہ فراڈ ہی نہ ہو یہ کچھ ایسے کیونکہ سوسائٹی میں ہیں ہی ایسی ٹیزیں نا ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ کا وہ جو فرس ٹائم تھا وہ کیا تھا کانشیس نس جب بھی آپ الرٹ ہو کے کانشیس ہو کے کوئی کام کرے ہوتے ہیں وہ عادت نہیں ہوتی اب آپ آ آکے روز آپ آتے ہیں آپ آتے ہیں آپ آتے ہیں آپ آتے ہیں آپ آ آکے آپ کے لیے جگہ یہاں آنا اور اس کے روٹس وہ کیا ہو چکے ہیں وہ کانشیس ہے سب کانشیس میں کہیں چلے گے ہوئے ہیں ایون کہ آپ اپنے گھر جا رہے ہوں اور خود ڈرائیو اگر کر رہے ہوں سائیکل موڈ سائیکل کچھ بھی تو رستے خود با خود ایسے لگتا ہے ادھر مڑتے جا رہے ہیں اور بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ راہ سے آپ ہٹ جائیں کم کم ہوتا ہے سمٹھے ماندہ منٹلی بہت ہی اپسنٹ ہوا ہو تو ٹریک گلت ہو رہتا ہے اوہو گلی کا ٹرنگل 99.9% آپ اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے اور آپ الیٹ بھی نہیں ہوتے یہ ہے عادت بات سمجھے کی نہیں سمجھے اب آپ غور کریں اب یہ بات ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملین ڈالر یہ پوائنٹ ہے اگر یہ سمجھ جائیں تو زندگی کے بڑے مسئلے آپ کے حال ہو جائیں گے اور بڑے بندوں پہ آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا آپ میں تھوڑی سی برداشت کا لیول نہ بھڑ جائے گا اس بات کو سمجھتے ہی آپ کے خیال میں فرض کرتے ہیں کہ یہ میں سرکل ڈراؤ کر کے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے سارے کام میں جو ہم کرتے ہیں کتنے پرسنٹ کام ہماری عادت ہوتے ہیں ہمارے کاموں کی جو مقدار ہے فرض کریں وہ ہنڈرڈ کام ہے سو کام اگر ہم دن میں کرتے ہیں پورے دن میں تو وہ سو میں سے کتنے پرسنٹ کام عادت ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ کام ہے جو عادت نہیں ہوتے 50% آتے ہوتی ہیں 50% آتے نہیں ہوتے ایٹی پرشن آتے ہوتی ہیں اور اچھا آپ میں سے جس جس نے بھی مثال لیجئے گا کوئی خاص پاسچر سے بیٹھا ہوا ہے میں مثال دروں غلط صحیح نہیں کہہ رہا کچھ نے پین کو تھوڑا سا چوسنا شروع کر دیا ہوگا کچھ نے انگلی ہوں کچھ لوگ اس وقت کہ ہی ہوں بیٹھا یہ گورییں ڈال رہے ہیں یہ کیا ہے سارا کچھ آپ میں سے کہیں ہوں ٹانگ پہ ٹانگ دری نیچے والی ٹانگ کا کیا قصور ہے مسوم ٹانگ ہے وہ اپنی ہے کچھ لوگ چلتے ہوئے ایسے چلتے کچھ لوگ ایسے چلتے کچھ لوگ یوں چلتے کچھ لوگ جو ہیں یہ سب کچھ کیا ہے آپ میں سے بچپن میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ ایک آپ کا فیلو سہلی دوست جس کو کان کی یہ لوگ کھیلنے کی عادت ہو آپ کی پکڑ کی کھیلتا ہوں آپ دیکھیں آپ کو لمبا ہے اس آئیڈ کا اچھا جی اب وہ کیا ہے عادت ہے اب وہ کیا ہے عادت ہے غور کیجئے گا آپ ہم میں یہ بڑی اہم بات کہنے لگاں نائنٹی نائن پرسنٹ کام عادتوں کی ورسے کارے ہوتے ہیں آپ تو ففٹی ففٹی کی بات کار رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کانشیسلی کام ہی وڑے تھوڑے کرتے ہیں یہ کوئی فالٹ نہیں ہے یہ کوئی فالٹ نہیں ہے میکنیزم ہے اللہ نے آپ کو بنائی ایسا ہے آپ آسانی محسوس کرتے ہی تب ہیں جب آپ عادت میں چلے جاتے ہیں جب تک آپ عادت کسی چیز کو نہیں بناتے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا یعنی آپ کام کو پہلی بار کانشیسلی کریں گے کانشیسلی آئیسی ستا کانشیس ہو جائے گا عادت چلی جائے گی سب کانشیس میں اور آپ عادتوں کو سب کانشیس ہی کریں گے اور زیادہ تر کام آپ کے ٹھیک ہے جی مثلا کچھ لوگ شروع سہی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور روز نہائے نہ ان کو چین نہیں آتا کچھ لوگ جب تو ترکی نہ نہ ہو جائیں ہفتہ نہ گزر جائے ملے والے سارے نہ کہنے لگے پاجید آڈگار کو مریعت نہیں وہ ایسا مردہ تھے نہیں جڑا دفن نہیں ہویا اس لیول پہ نہ چلے جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں صاف رہنا یا گندہ رہنا یہ دونوں عادت ہیں خوش اخلاق ہونا عادت ہے بد اخلاق ہونا ایک عادت ہے ایون آپ کے دیکھنے کا انداز آپ جس انداز سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک عادت ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہر وقت ہی نہ پوری ڈالی ہوتی ہے نہیں سمجھے نہیں باز ہمیں وہ ہر وقت ہی ان کی آنکھوں میں وہ ان کو عادت پڑھ چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ سوست ہوتے ہیں عادت ہے کچھ لوگ بڑے چوست ہوتے ہیں عادت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون 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 آپ سلیپر اتارتے ہیں اور پہنتے ہیں جس طرح سے رکھتے ہیں وہ بھی ایک عادت ہے پرانے کپڑے گھر میں جا کے کہ آپ کہاں رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک عادت ہے آپ کا واش روم پوری ایک عادت ہے واش روم جہاں پر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عادتیں لوگ دیکھ رہے تو ہم بنا رہے ہیں نہیں 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 ایک ایک کام جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے عادت ہے 99. میرا یہ ماننا ہے کہ conscious آپ بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں ہم زیارہ تر عادتوں کے اندر قید ہیں سو درہ دھیان سے سنیے گا what is man اگر آسان الفاظ میں what is man man is a combination of habits انسان اصل میں کیا ہے عادتوں کا مجموعہ ہے اور کچھ بھی نہیں اسی کا نام تربیت ہے اسی کا نام نرچر ہے اسی کا نام سب کچھ گرومنگ ہے اسی کا نام ٹریننگ ہے یہ سب کچھ کیا ہے عادتیں آپ اصل میں کیا ہیں یہ میرا جملہ ہے میری ہی کتاب کا میری اور میری فیوریٹ کوٹیشن بھی ہے انسان انسان کے ساتھ نہیں رہتا انسان عادتوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے یہ سمجھنا بات کو اس بیک گراؤنڈ سے سمجھو گے تو سمجھ آئے گی آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ نہیں رہ رہے اس کی عادتوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں دو عادتیں آپس میں رہ رہی ہوتی ہیں دو عادتوں سے بڑے ہوئے پیکٹ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں سو انسان اب اس کی question میرا یہ ہے آپ سے اس کی وجہ کیا ہے why so ایسا کیوں ہے کہ جو عادت ہے وہ 99.9% زیادہ سے زیادہ آتے ہی ہم کیوں کیری کرتے ہیں کانشیس کیوں نہیں ہوتے اچھا طرح سنیے گا دھیان سے جو آپ کا مائنڈ ہے نا یہ مائنڈ فیزیکل نہیں ہے برین فیزیکل ہے اس کے فنکشن کا نام کیا ہے مائنڈ مائنڈ کا تھوڑا سا حصہ ہے کانشیس شعور شاید میں اگر یہ کہوں کہ شعور کتنا ہے اور اس کے مقابلے میں لا شعور کتنا ہے شاید میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں شاید یہ 2-3% یہ کانشیس باقی سارے کا سارا کیا ہے لا شعور ہے یہ میں سمجھانے کے لیے ورڈز بور رہا ہوں ایسے اس کو سب کانشیس بھی کہتے ہیں اور اس کو تخت شعور بھی کہتے ہیں اس طرح کے کئی ورڈز ہیں وہ سب کانشیس ہیں آپ کے مائنڈ کے دو پارٹس ہیں ایسے پارٹس زیادہ ہیں تین پارٹس ہیں میں سمپل کر رہا ہوں سادہ پرابلم یہ ہے کہ جتنے کام آپ کرتے ہیں آپ انہیں سب کاغر فرز کہیں 99.9% کام آپ کانشیس نہیں کرنا شروع ہو جائیں آپ فوت ہو جائیں گے کانشیس کی کپیسٹی نہیں ہے زیادہ دیر الیٹ رہنے کی یو پی ایس سے لائٹ چلے گی ہے چلے پڑا سسٹم یا لائٹ چلے گی ہے اور سسٹم چلے پڑا جنیٹر سے اس کی لیمٹس ہیں کہ نہیں ہیں جلدی سے بولیں کیوں ہیں لیمٹس وہ بیک اپ جو آپ کا یو پی ایس ہے وہ دے گا ڈیڑھ گھنٹے کا اور جو جنیٹر ہے وہ کہہ رہے یہ آج میں پتہ کرتا ہوں مینجمنٹ سے وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس تھا تین گھنٹے کا ڈیزل پڑا ہوا ہے اس کے بعد نہیں ہے تو وہ کہاں پڑا ہوا ہے پھر ہمیں الٹیمیٹ وابدہ بھی جانا پڑا ہے ایسی ہے جی وہ جو الٹیمیٹ پاور ہے نا مائنڈ کی پاور وہ کہاں پڑی ہوئی ہے ایک سوفٹوئر ہے آپ زیادہ تر سوفٹوئر کانشیس میں رکھی نہیں سکتے کیونکہ اس کی کپیسٹری تھوڑی یہی وجہ ہے کہ اس کانشیس کے پاس زیادہ تر ڈیسائیڈ کرنا انیلیسس کرنا کرٹیکل انیلیسس یہ پاور زیادہ ہیں اچانک میں کچھ رسپونس کرنا یہ اس کے پاس پاورز ہیں کانشیس کے پاس سب کانشیس کے پاس پاورز زیادہ ہیں اس لیے ساری کی ساری عادتوں کے سوفٹوئر کہاں ہوتے ہیں اب فطرت کیا ہے سوال یہ ہے ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں پہلا تو ظلم یہ کرتے ہیں کیونکہ جیسے کسی چیز کو فطرت کہتے ہیں تو فطرت کا مطلب ہے لاک اچھا طرح فطرت کے ورڈ کو لکھ کے بھی ڈی کوڈ کرتے ہیں میری کارت ہے کہ میں کسی بھی ورڈ کو ڈی کوڈ اس طرح ہی کرتا ہوں بس میں دل کو سمجھنا ہے تو میں دیکھتا ہوں دل استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے ڈکشنی میں پھر اس کو سمجھیں گے عادت ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا عادت کو استعمال ہم کہاں کہاں کر رہے ہیں ورڈز کو پھر سمجھیں گے اسی طرح اگر آپ نے فطرت کو پڑھنا ہے اچھا جی ایک جملہ بڑا مشہور ہے اس کی تو فطرت ہی خراب ہے اچھا طرح نوٹ کیجئے گا اس جملے میں فرم نیس فرم کہ بس لاک خراب ہے تو خراب ہے اب ٹھیک نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی یہ فطرت نہیں خراب ہے یعنی اس کا مدب ہے بہت پرانا صدیوں سے خراب ہے اس کی ہسٹری فطرت کی کتنی پرانی عادت سے بھی پرانی ہوتی ہے جینز میں ہوتی ہے پھر کیا جی کچھ لوگوں کی فطرت اچھی نہیں ہوتی ہے یہ بھی فکس ہے یعنی نوٹ کیجئے کہ فطرت کورڈ جہاں بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا لگ رہا ہے لاک فکس کوئی چینج پیدا نہیں ہو سکتی ہم عام طور پہ بڑی جلد بازی میں اور جلدی میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ فطرتا ٹھیک نہیں ہے اس کی فطرت ٹھیک نہیں ہے اس خاندان کے لوگوں کی فطرت ٹھیک نہیں ہے یہ تو فطرتا ہوتے ہی ایسے ہیں یہ سب کے سب ورڈز کیا کرتے ہیں ظلم ہوتا ہے اس سے دو کام ہوتے ہیں ایک ہمارے اندر ہوپ ختم ہوتی ہے کسی کو چینج کرنے کی اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی خود کو چینج کرنے کی ہوپ ختم ہو جاتی ہے جبکہ اللہ نے انسان کو اس کا ایک بڑا حصہ رکھا ہوئے آدتوں میں اور وہ آدتیں جو ہیں وہ بدلی جا سکتی ہیں میں پھر بتا رہا ہوں عادت کا دوسرا نام ہے دوسرا نام بڑا پیار ہے وہ نام ہے فطرت سانیا یعنی سیکنڈ نیچر عادت تقریباً نیچر کے قریب ہوتی لیکن نیچر نہیں ہوتی ہے مثلا مچھلی کی نیچر کیا ہے تیرنا لیکن وہ اگر پود اچھا تیرتی ہے تو وہ کیا ہے اس نے بیلٹ کیا ہے گرومنگ کیا تیر 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 کے تیر 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 کے اس نے کیا کیا ایک مچور ایگل جس کی عمر چار پانچ سات سال ہے مچور با مقابلہ ہے کہ بچہ ایگل زیادہ اچھا فلائی کون کرے گا حالانکہ دونوں میں فطرتن اڑنا ہے فطرتن اڑنا ہے لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے نیچر ہے فلائیٹ کا وہ زیادہ اچھا کس کا ہے جس کی عمر زیادہ ہے سو بڑی چیزیں جن کو ہم فطرت کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا فطرت کا مطلب ہے بائی جینز بائی کریشن بائی ڈیفالٹ شروع بائی برث وہ ساتھ چلنی چیزیں اب اس پہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں سادہ تنین میں اس کو بتا رہتا ہے مفہوم حدیث یہ کہ ہر انسان کا بچہ ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو سب انسان ہیں ان کی بنیادی فطرت ایک ہے اور میں نے ویسے جتنا ڈیک ڈاؤن کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ فطرت یا عادت اس کے بڑوں کی بھی تھی وہ زیادہ تر نرچر ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے نرچر ہوتا ہے جینز میں بیمارییں چلی جاتی ہیں جینز میں کچھ کہہ لیجئے ٹرینڈز چلے جاتے ہیں کچھ ٹرینڈز ہیں وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی جینز میں کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں میں انکاری نہیں ہوں لیکن ابھی تک ایک میں نے بک پڑھی جس میں نا بڑا ہی اچھا میرا ایک پرانا مط تھا جو کلیر کر دیا اس کتاب نے مط یہ تھا میں سمجھتا تھا کہ جو عمر ہوتی ہے نا عمر وہ بائی جینز ہوتی ہے میرا یہ بڑے لوگوں کا یہ مط ہے ایوریج بتا رہا ہے کسی کے بھی ڈیتھ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن زیارت ہے ڈیتھ ساٹھ سال کی عمر میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عورتیں جو ہیں ان کی ہاں عمر ستر سال ہوتی ہے ایوریج نکالا جائے میرا بھی خیال تھا کہ یہ سارا جینز ہیں مجھے اس کتاب نے بتایا اس کتاب کو جب میں نے بڑا مارڈن کتاب تھی کسی سویڈش رائٹر نے لکھی ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جینز کا رول یعنی نیچر کا رول ٹونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ جو رول ہے وہ ہے آپ نے اس کو کیری کیسے کی ہے مثلا کچھ لوگ نا ان کا رنگ پکا ہوتا وہ پھر بھی گریس فول ہوتے ہیں کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بدصورت لگ رہے ہوتے ہیں گورا ہونا ایک بلیسٹ ہے نا تھوڑا سا انسانوں کو گورا رنگ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ بیوٹی جھوڑی ہے لیکن اگر کیری کرنا نہ آتا ہو کیری کرنے کا مطلب کیا ہے آپ نے اس کو چلایا کیسے اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا کچھ لوگ اپاہج نہیں ہوتے لیکن لگتے اپاہج ہیں کچھ لوگ اپاہج ہوتے ہیں تھوڑا سا ہینڈی کیپٹ ہوتے ہیں لگتے ہی نہیں ہیں کیا سمجھے اتنے فل آف لائف ہوں گے اتنی ان کے اندر کلرز ہوں گے اتنی لائف ہوگی کہ ان کا ہونا لگے گا ہی نہیں کہ یار اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے اب بات سمجھے کی نہیں سمجھے سو واپس آتا ہوں فطرت وہ چیز ہے جو کہیں پیچھے سے چل رہی ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں ہم ہر چیز کو فطرت کی پٹاری میں نہیں ڈال سکتے وہ ہوتی آتتیں ہی ہیں آتتیں کیسے بنتی ہیں سن لیجئے گا آتتیں بننے کا اب یہاں پر فیرمس موسٹ کٹیشنز یا ایک واقعہ جو سیگمنٹ فائیڈ سے کوٹ کیا جاتا ہے سیگمنٹ فائیڈ تاریخ کا بہت بڑا ماہر نفسیات ہے اس سے کوٹ کیا جاتا ہے ایک مدر اس کے پاس آتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ یہ بچہ ہے اس کی عمر دو سال ہے پلیز اس کی تربیت کے کچھ اصول واضح کر دو تاکہ میں اسے بڑا انسان بنا سکا سیگمنٹ فائیڈ کے تاریخ لیڈی لیڈی لیڈ لیڈ کے دو سال کا کاکہ ہے اور میں قبل آتی اس نے کہا اس کی اس کے کنسیو کرنے سے پہلے تم میرے پاس آتی پہلے وہ تمہارا مائنڈ سیٹ بنتا کیونکہ دنیا کے بڑے انسان وہ ماں کی کوک سے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں ان کا لکیلی نرچر ایسے ہونے لگ پڑتا ہے کہ قدرت ان کو عام لوگوں سے زیادہ خوبییں دے رہتی سوچیں یعنی وہ کہہ رہی ہے میں دو سال لیٹ ہوں وہ کہہ رہی نہیں تم تین سال لیٹ ہو پیدا ہونے سے بھی ایک سال پہلے میرے پاس آتی اوکے جی سو وہ عادت بننا شروع ہوتی ہے کہا جاتا ہے ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی لیکن فرسٹ سکس یئرز میں پہلے چھ سال جو ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جی بڑی آتنے بچوں کی پہلے چھ سالوں میں بنتی ایک بڑی تعداد آتنوں کی وی آف لیونگ کی زندگی کو دیکھنے کی کھانے کی پینے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی جاگنے کی کمیٹمنٹ کی ڈسپلن نہ ہونا ہونا پوزیٹیو سوچنا نیگٹیو سوچنا وہ سکس یئرز میں جو نفسیاتی بیماری ہیں ان کی ایک بڑی وجہ نرچر ہے اچھا اس سے پہلے دنیا میں بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاید نیچر ہے جینز وہ کہتے ہیں جینز میں ہوتی ہیں لیکن ایکچولی ان کو نرچر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے نرچر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایک بندہ کہتے ہیں یا ایک دپریشن خامندی وجہ تو وہ ہوئی ہے اس کی نرچر خراب ہوئی ہے وہ نرچر انسیکیورٹی میں ہوئی ہے نرچر غلط محول میں ہوئی ہے اس نرچر میں عموماً ماں کے پاس دکھ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے بچوں پر رکھ دیتی ہیں وہ بچے ان کے دکھوں کے ساتھ زندگی کو دیکھنے رکھ پڑتے ہیں بات نہیں سمجھے تو ان کے لئے سارے مسنف اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا اگر ہزبنڈ کرپٹ ہے یا اس کے کچھ غلط ہیں چیزیں اور عورت نے ان کو لیا ہے تو وہ اب بچوں کو دے رہی ہے کہ تمہارا باپ گندہ ہے وہ اس اپنے کے گندہ ہونے کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا وہ اس اینک سے لائف کو دیکھنا لگتا ہے اب انہیں زندگی کے ہر بندہ لگتا ہے کہ اسی اینک سے دیکھنا چاہیے اور وہ یہ گندہ ہی ہوگا حالانکہ وہ بچارہ شریف بندے کا کوئی قصور نہیں ہوگا اکثر کانفرکٹس اکثر ایشیوز اکثر نفسیاتی مسئلوں کی جڑے بچپن میں ہیں بچپن میں ہیں نرچر ہوا ہے کوئی ایونٹ ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کچھ ہوتی رہی ہے مار دھاڑ ہوتی رہی ہے غلط ہوتا رہی ہے بد تمیزی ہوتی رہی ہے بد زبانی ہوتی رہی ہے انسٹینٹیز تھیں انسٹینٹیز تھیں یہ ساری چیزیں نرچر کا ستہ اناس کرتی ہیں نرچر کا ستہ اناس کرنے والے یہ شروع کے سال ہیں چھے اور اس میں وہ ہوا سب کانشیس میں وہ ساری چیزیں شلے گی ہیں تو وہ کیا ہوا جی وہ بڑی تعداد تو آتوں کی ہے پھر ہم اس کو بڑے کو ایک دم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب اس کو ٹھیک ہم کردیں نہیں کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے انہی بیسک فطرت کے قریب فطرت کے ثانیہ آتوں کو چیک کرنے کے لیے دنیا میں ریکروٹمنٹ ٹیسٹ بنے ہوئے اب فوج میں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ لیتے ہیں آئی ایس ایس بھی آپ میں سے کس کس نے دی ہوئی آپ نے دی ہوئی آپ نے دی ہوئی ٹھیک ہے چیز اب وہ کیا ہوتا جی اس میں آپ کو گروپ ڈسکیشنز کروائی جاتی ہیں اس میں آپ کو کیا کیا جاتا ہے جی انٹرویوز ہوتے ہیں پھر آپ کے آپ کو اچانک یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ ایکسرسائز وہاں پر کروائی جاتی ہے کہ سامنے ملٹی میڈیا پر مختلف تصویریں آتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے جس سنٹنس بنائی جو جس سنٹنس پھر کوئی سٹوری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس میں سے آپ نے کیا پھر کوئی پکچر دکھائی جاتی ہے کہا جاتا ہے اس میں سے کیا آپ سمجھیں ایکشلی ہوتا کیا ہے درہ سنیئے گا جب کوئی چیز اچانک 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 ہو رہی ہوتی ہے تو کانشیس ہو جاتا یہ ہے اصل اصل بٹ صاحب یہ ہیں اصل میاں صاحب یہ ہیں اصل چودری صاحب یہ ہیں اصل شاہ صاحب یہ ہیں یہ کاؤسمیٹک ہے یہ بیہیو کرے گا سالیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھے ہیں اور اچانک آپ نے اختلاف کیا کانشیس ہٹ گیا کہنا تیری ہے سیری تیس تیری لتاں پاندیا گا وہ یہاں پر پڑا ہوا تھا یہ کہاں پر پڑا ہوا ہے یہ آتے ہیں بد زبان ہونا اختلاف برداشت نہ کرنا منفی سوچنا زندگی کے منفی رکھ کو دیکھنا ایک انسیکیورٹی فیل کرنا اگر یہ ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا یہ سب کچھ یہاں پڑا ہوا ہے خوف خدشے ساری یہ آتے ہیں مائنڈ کی رہیرسل ہے مجھے بتائی گا جس جس امیجن کہ یہ ایک سٹریج ہے جس پر ایک ڈراما پلے ہونا ہے اور ایک کریکٹر ہے جو پچھلے تیس دن سے پریکٹس کر رہا ہے اس سٹیج پہ آ کے ہیرو ہونے وہ تیس دن سب کانشیس کے تھے اور یہاں پر کانشیسلی اس نے پلے کرنا ہے ہیرو کے طور پر اور جیسی وہ یہاں پر آیا اسے اچانک پتہ لگا نہیں اس کا رول جو ہے وہ ویلنگ ہے تو کیا ہوگا اچھا پرفارم نہیں کرے یہی وجہ ہے کہ جو ہم ادھر سے بنے ہوتے ہیں اپنی آتوں کی وجہ سے اصل میں ہم وہ ہوتے ہیں اصل میں ہم وہ ہیں جو ہماری آتے ہیں سو فطرت عادت بنتی ہے بچپن کے ایام میں اور بچپن کے ایام میں اب درہ سنیے گا میں فرض کرتا ہوں کچھ میں آپ کچھ بڑی بیسک بیسک آتے بتاتا ہوں جو بچوں میں کیسے بنتی ہیں جھوٹ بولنے کی عرض کیسے بنتی ہے ایک مثال سے سمجھئے ایک بچہ ہے جس سے گلاس ٹوٹ گیا اور ایک دم سے اس کی اممہ نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا تمہیں نہیں پتا سارا سٹ خراب ہو گیا چھے گلاس تھے اور یہ فرانس سے آئے تھے یہ بڑے زبردست تھے اور تم نے سٹ خراب کر دیا گلاس توڑ دی چیخ اچھا وہ کہہ وہ کہہ رہے میں نے توڑا ہے لیکن اس کو پتہ لگا یار یہ تو بڑا سچ بولنا اور یہ مان جانا اور ایڈمٹ کر دینا ہے اس کا تو بڑا اور شام کو اس کے باپ نے پوچھا یہ چھوٹے چھوٹی کرچیں کس چیز کی پڑی ہوئی ہیں ماں نے کہا اچھو اپنے منڈے کو لوں وہ چار پان سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے باپ کہتا ہے کس نے توڑی ہیں وہ کہتا ہے پا 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 پیر سے ٹوڑ گیا تھا اس کو تھپڑ لگ تجھے نہیں پتا کہ یہ گلاس جو ہے اسے پتہ لگا سچ بولنے سے پنشمنٹ ملتی ہے کس کو پتہ لگا اس اندر کو پتہ لگیا ایک بار ہوا دو بار ہوا چار بار یہ ہو رہا ہے سب کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کی کتنی اچھوی ٹریننگ ہو رہی ہے کس چیز کی سچ بولنے پر پنشمنٹ ہونے سے اب وہ نیا ایک سٹرٹیجی اپنا رہا ہے پین سے بچنے کی مائنڈ کا بیسک سوفٹ ویئر سب میں جو انسٹال ہے ہر کسی میں وہ کیا ہے پین سے بچنا ہے اور پلائیر لینا ہے سب میں ہے آپ سب کے اندر بائی ڈیفالٹ پین پین پلائیر پرنسپ کیا کلاتا جی پین آپ سارے کام کیوں کر رہے ہیں اچھے اور برے ہونے کی بنیاد پر نہیں کر رہے آپ کو مزہ آتا ہے اس لیے کر رہے ہیں یا آپ خوف سے بچ آپ کسی نقصان سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں لوگ پیسے کٹھے کر رہے ہیں لوگوں نے کمیٹی آنٹیوں نے ڈالی ہوئی ہے ملے کی کیا ہے پتہ نکالنوں کی ہو جانا دوائیے جے میرے اکے لوگ پھرے ہوتے ہیں لوگ سیکیور فیل کرنا چاہتے ہیں انسان کو کبھی بھی انسیکیورڈی اچھی نہیں لگے گی کیا بولا میں نے وہ جھوٹ بولے گا کیا کرے گا جی جھوٹ کیوں بولے گا کیونکہ اس کو پتہ لگا جھوٹ سے مجھے مار نہیں پٹتی آپ کسی بھی عادت جس کو خراب عادت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو جا کے ڈونڈنے اس کی جڑے کام پر ملیں گی بچپن کیوں بچپن میں ملیں گی کیونکہ بچپن میں کہیں پر انشور ہو گیا کہ تم اگر سچ بولو گے تو اس کا نقصان ہے جھوٹ بولو گے تو بچت ہے یہاں تھا کلیر جی چلیں جی آگے کیا بدلی جا سکتی ہے اب بڑی امپورٹن چیز ہے سر کیپ ان یو مائنڈ جتنی دیر میں بدلو گے نا اترا مشکل ہے جیسے درخت کی جڑے بڑی گہری ہو گئی ہیں اس کو کٹنا مشکل ہے ابھی نئی نئی ہے کل بڑی مزہ کی بات اوڈاک سایب بتا رہے ہیں میں نے بھی یہ کئی سنے ہیں جتنی بد ترین آتے ہیں نشا کرنے کی اور ٹارچر کرنے کی اور اس طرح کی زیارت تین ایج میں ملتے ہیں جتنے سموکرز ہیں نشا کرنے والے انہوں نے تین ایج میں شروع کی کوئی اچانک میری عمر کا ترتالیس سال کا بندہ نہیں کہتا ہائے سگرٹ شروع کر دیتے ہیں اچانک نہیں کہے گو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس عمر میں نئی عادت کو لینا پرانی عادت کو ریپلیس کرنا طرح مشکل ہو جاتا ہے آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے چڑ چڑے ہیں بیزار ہیں پرانی پرانی آتے ہیں لے کر چلتے جار کئی لوگ کئی عورتیں ملیں گی مرد ملیں گی کوئی مسئلہ نہیں خوفزد ہے کچھ ہوتے نہیں گیا چاچا ترا ترا نکلا وہاں ہر وقت ٹھیک ہے کی نہیں ہر وقت کی ہو گیا مہتشاہ بن گیا اور کرنا پہ گا اور کرنا پہ گا اور کرنا پہ گا اور کرنا پہ گا ساٹھا گزارہ کنج ہوئے گا آپ کو خاندان ملیں گے میں آپ کو بڑا میں ریلی بتا رہو میری یہ بڑی کین observation ہے طبر کے طبر ملیں گے سب کی آتیں خراب ہیں اور ان آتوں کی ویسے لڑائی ہیں نہ تی خوش ہے نہ منڈا خوش ہے نہ پیو خوش ہے نہ ماں خوش ہے نہ چاچا خوش ہے نہ فلانا ہر کوئی لڑائی جگڑا اوہ یعنی رسنان اسی ان دس سال مو نہیں لانا اسی کٹ سٹے اسی وڑ سٹے اسی چھڑنا نہیں ہے ان تو اسی ساڑے ویسے مک گئے ہو اس لیے یاد رکھئے گا بندہ عادتوں سے اемیر ہوتا ہے عادتوں سے غیریب ہوتا ہے یہ لوگ جو گروہ کر جاتے ہیں یہ اپنی عادتوں کی ویسے گروہ کر جاتے ہیں یہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایکچول کہانی ساری کی ساری کی ہے اچانک کوئی بھی گدر سنگی نہیں ہے میں کہوں جی یہ سونگلہ پتر تے تو سی ایس ایس کار جانا یہ سونگلہ تو تو ترقی کار جائنگا تو بڑا پیسہ کمائیں گا جی ہے تویز دن دے تھلے رہنا ہے نو وے حیبٹس ون اف مائی فیورٹ کٹیشن میں بڑا عرصہ اس کو میں نے اپنے کسی وال پہ دیکھ گھر کے سٹوڈن لائک میں دیوار پہ لگا کے اس کٹیشن کو رکھا ہوا تھا کٹیشن کیا تھی کٹیشن تھی ڈاکٹر عبدالکلام کی انڈیا کا پریزیڈنٹ رہا کٹیشن یہ تھی دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی this is the power of habit عادت میں طاقت کتنی ہے عادت بندہ مستقبل نہیں بدل سکتا لیکن عادتوں کو بدل کے اپنے مستقبل کو بدل کے رکھ سکتا this is the power of habit عادت میں اتنی طاقت ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو آج کچھ حصہ بتا رہا ہوں obvious ہے کہ آپ نے seven habits پہ جانا ہے آج آپ نے تو سٹیفن کوئے کی one of the best book کو پڑھنا ہے آج سے انشاءاللہ یہ پورا course آپ نے چھ مہینے میں کرنا ہے تو بڑی عادتیں جو دنیا کے کام یہ آپ ترین لوگوں کی عادتیں ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں فرض کیجئے میں آپ کو چاہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں یہ آج ہے فرض کریں یہ کوئی اچھی چیز ہے اگر آپ یہ convinced نہیں ہیں کہ میری زندگی میں آنی چاہیے تو پیدا بھی نہیں ہوگی ایک بات یاد رکھ لیجئے گا whenever you feel that this is very important for me آپ اسے create کر لیتے پہلے پتا تو ہونا یہ کتنی important ہے میں سب سے پہلے base لیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ہوتی کیا ہیں بری عادت کو ختم کیا جاستے تھے بڑا simple سا آپ کو میں basic booty لگوارت پا ہوں تھوڑی سی جس بھی چیز کے ساتھ pain جوڑیں گے pain جوڑیں گے وہ ختم ہو جائے گی اور جس بھی چیز کے ساتھ player جوڑیں گے وہ قائم ہو جائے گی like چھوٹی سی مثال لیں فرض کرتے ہیں کسی کو mobile addiction ہے جو کہ ہے بڑے لوگوں اور وہ تیعہ کریں کہ ہم نے mobile کو استعمال کرنے کے لیے تو کرنا ہے لیکن جب نہیں کرنا ہے تو ہم نے ایک locker ہے اس کے اندر ایک اور locker ہے پھر اس کے اندر ایک اور locker ہے پھر اس کے اندر ایک locker پھر digital button والا اندر ایک locker ہے اس میں رکھ کے تو اس میں سے سارا نکال کے اور پھر ہم نے mobile use کرنا ہے کر کے دیکھیں just imagine کریں اب just یہ سوچیں کہ ہم نے mobile phone کو گھر کے باہر رکھنا کئی parking کی جگہ بنا رہتے ہیں اور پھر یہاں سے اٹھ کے وہاں جا کے پھر ہم نے وہ کیا کرنا ہے mobile phone نکال کے پھر لا کے ایک جگہ جہاں پر بیٹھ کے استعمال کرنا ہے سر نہیں کریں گے نہیں کریں گے بات سمجھے کی نہیں سمجھے جی وہ ہمارے جو سارے ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں پیشل جن میں یہ جگہ بیٹھا وہ بتا رہے ہیں سیل فون نکل ہے نا کسی آفیسر کا تو اس کو کرشر میں ڈال کے اس کا چورہ شاپر میں ڈال کے کہتے ہیں یہ آپ کا سیل فون ہے واپس لے پرو تھرٹین چورہ اس کا لے کر جائیں جنا بتا کے کوئی یوز کرے گا پنشمنٹ پین جب بھی پین چھوٹی سیک مثال لینے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سگرٹ پیتا ہوں اور میں نے چھوڑ دی اس کو کہا جائے کوئی مسٹانی سگرٹ پی لے لیکن ہر سگرٹ پہ پانچ تھپڑ کھانے دوں اور سامنے والے کو تُو نے اچانک کہنا یار زور سے پانچ تھپڑ مارے ایک سگرٹ پینا ہے بڑا دلکار میں گیرنٹی سے کہتا ہوں تین سگرٹ کے بعد اس کا جو بوتا ہے نا اٹا ہو جائے گا سوج کے why because of pain آپ ابھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا پتہ لگا جی پڑھنے کو دل نہیں سر پڑھنے کو دل نہیں کرتا سر میں کتابیں کھولتی ہوں میرا دل نہیں کھولتی یہ عام طور پر قیرت میں کہتا ہوں نہیں دوپیر کا کھانا نہ کھائیں آپ کنڈیشن نگائیں جب تک کہ میں پڑھنے لوں گی کھانا نہیں کھاؤں گی ایک دن ہوگا مسئلہ دوسرے دن تیسرے دن یقین کیجئے گا پڑھنے کو دل خود کرے گا کیونکہ کنڈیشن ہوگی کھانا کھانا ہی تب ہے جب یہ پڑھائی مکمل ہو جانا ہے this is reward punishment and reward pain and failure یہ ہے عادت بنانے کا سمجھانے میں آسان ہے کرنے میں تھوڑا سا مشکل کام کیا کسی کی آدتوں کو بدلا جا سکتا ہے ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے آسان آدتوں کو بدلنا اپنی آدتوں کو بدلنا this is the power of responsibility آپ اگر ذمہ داری کو قبول کریں تو آپ اپنی آدتوں کو بڑا تیزی کے ساتھ بدل سکتے ہیں اور دوسروں کی آدتوں کو آپ مشکل سے بدل سکتے ہیں وہ ایک پورا جسے تبلیغ کہتے ہیں preaching اگر وہ inspiration کی base پہ ہے تو بدل سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ تار جو preaching ہے وہ کس base پہ telling بتانے سے نہیں بتا جا سکتے کیا سمجھے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان کے قریبی لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے دور کے لوگ آئیں گے وہ آکے ہاتھ چومیں گے کہ مرشد تُسری ساڑی زندگی بدل سٹی وہ کار دے بچے بیگم قریبی رشتہ دار وہ کہاں دے نہیں آ رہے ہیں وہ سانو بتا ہے یار سارا وہ کیا ہے actually وہ جو gap ہے وہ کیوں ہے inspiration نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے making کا process دیکھا ہوئے آپ making کا process جب دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے wow ختم ہو جاتا ہے لاہور میں سب سے best Chinese ہے yum کا آپ اس کے making کے process کو چلتے چلتے مرگی زبا ہوئی ہے اس کی خال اتری ہے اس کے بعد ٹکڑے ہوئے ہیں اس کے بعد sauce بنی ہے اس کے بعد وہ ڈالا گیا ہے اس کے بعد بنی ہے اس کے بعد سس کر کے آپ کے سامنے آئے کھا دل نہیں کہا رہے ہیں really making کے process لیکن اچانک آپ یہ آپ نے order کیا پندرہ منٹ کے بعد آگئے یہ soup ہے آپ کے لیے کھانا ہے مزا آگیا آج کھانے کا بڑا مزا ہے کیونکہ پیچھے process یاد نہیں تو process کیا کرتا ہے casuality پیدا کر دیتا ہے اوہ ساڈے ور گئی ہے ساڈے نالی ہوں دا سی سانو پتا ہے اوہ یا لگ گیا تکا لگ گیا اور گال گو یہ سب سے یہ کلیدہ سے topic ہے جس پہ کبھی بات ہمیں کرنی چاہیے یہ جو ہمارے کئی dialogues ہیں نہیں ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے قسمت بڑی چنگی ہے جی بڑی پیڑی ہے اس کا مطلب ہے responsibility آپ پہ نہیں ہے قسمت پہ ہے اینے جی کو جادو کرا لیا ایدہ چل گیا ساڈہ نہیں چلیا ایدہ تکا لگ گیا ایدہ پاہ پھار لیجی اوہ بھائی اس پہ بھی تو کوئی ڈالے جس نے منت کی ہے آپ کی کیوں نہیں پکڑی گئی بازو آپ کی click کیوں نہیں کیوں لکھ یاد رکھئے گا responsibility جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے قبر بھی اپنی ہے جنازہ بھی اپنا کفن بھی اپنا حساب بھی اپنا آخرت بھی اپنی سو ہم یہ جو دوسروں کو بدلنے چلے ہیں سر وہ بغیر inspiration کے نہیں بدل سکتے اس لیے ہر preacher کو ہر بڑے بندے کو ہر inspirational لوگ بندے کو پتہ لگیتا ہے کہ آخر کاریار میں فیض دوسروں کو دے سکتا ہوں اپنوں کے لیے زیادہ ہے نہیں میرے پاس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بڑے بڑے عدیبوں کا شاعروں کا philosophers کا درویشوں کا بڑے بڑے برابر ہوتی کیول ہو جاتا آویس ہوتا لیکن جب gap ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کہے گا یا ایک دفعہ ہاتھ ملانا بات کروا دیں میری وہ کیوں ہے جی gap ترقی والی آتے ہوتی ہیں اور نکامی والی آتے ہوتی ہیں مجھے بڑے لوگ ہوتے ہیں جواب لگا اپنے درہ نوکری لگا دے لوگا ادھر سے چھوٹ جاتے پھر ادھر لگا پھر چھوٹ جاتے اس کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے وہ منت ہی نہیں محنت کرنا آپ کو جو ہے نا وہ یہاں سے سب کانشیس میں ایک عادت کی شکل ملتا ہے جو منت ہی ہے وہ عادت ہے جو کام چور ہے وہ ایک عادت ہے کچھ لوگ ٹک کی ایک کام نہیں کر سکتے تادیر ایک کام نہیں کر سکتے سب مجھے پرانے شاگرد آ کے کہتے ہیں سر یہ کیسے ممکن ہے چوبیت سال سے پڑھائی جا رہے ہیں اب تئیس سال سے استقامت میں ایک قرامت ہے قرامت یہ ٹویشن پڑھانے والا گھر کے گارج میں ایک پھٹا رکھ کے ٹویشن پڑھانے والا آج یہاں تک پہنچ گیا بائیس تئیس سالوں کے اندر اندر صرف کیا استقامت لگے رول لگے رول لگے رکرتے 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 اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے اگر کوئی منتی اور ریزلٹ اچیو نہیں ہو رہا تو وہ فیڈبیک لینا اس کو اپنی غلطییں پتا لگیں گے امپروف کر لے دیکھیں نا چاہیے ساتھ ساتھ ریزلٹس کو دیکھ کے امپرویمنٹ بھی تو لانی چاہیے نا صرف جہاز اڑا لینا تو نہیں نا کمال اس کو منٹین کرنا ہے اس فلائٹس کو سموت بنانا ہے ملٹیپل چیزیں آپ ایک تو نہیں ہو سکتا نا کوئی فیکٹر لیکن ایک بات بتا دیا بات میں نے کہ کامیابی کی عادتیں ہیں کچھ وقت پہ آنا کمیٹمنٹ وعدہ پورا کرنا یہ عادتیں ہیں یہ جتنی آپ نے مزہ مین پڑھیں سچ کی برکات عادت ہے سچ جھوٹ ایک عادت ہے ایک فرض کیجئے ایک گھر میں گربت ہے اور اس گربت گربت کہو نا جی کوئی بری بات نہیں آپ سب سن لیں احساسِ گربت بڑی بری چیز ہے کیا سمجھیں اب احساسِ گربت اگر آ گیا کسی میں اور وہ فرض کریں وقت کے ساتھ ساتھ میند کر کے ترقی کر گیا یعنی گربت ختم ہو گی ہے لیکن احساسِ گربت ختم نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہے پیسہ ہوگا کنجوس ہوں گے پیسہ ہوگا کسی کے کام نہیں آئیں پیسہ ہوگا اس کے بارے میں اپروچ ہوگی یا کھویا نہ جائیں پیسہ ہوگا انسیکیور بھی ہوں گی پیسہ ہوگا سخی نہیں ہوں گی یہ وجہ کیا ہے یہ بیسک جو تھی وہ خاندان میں چلتے چلتے کچھ آتے چلی آ رہی کیونکہ باسیب علی باسیب صاحب نے فرمایا ہے کہ بخیل دے بھی تو نہیں کھانا چاہیے اور سخی نہ دے چین کے کھا جانا چاہیے جو سامنے کھانا پڑھاتا اس میں انرجی ہوتی ہے وہ محبت سے کوئی کھلا رہا اس میں پوزیٹیو انرجی ہوتی ہے کوئی ہو رہا ہے تو دو بسکٹ کھا گیا وہ کنجوس ہے وہ آپ کو بسکٹ نہیں کھلا رہا زیار کھلا رہا ہے جو آپ کی بوتل دے ساری پی گئے ہیں دو بھی کڑی بھوٹی پائی ہے یہ یقین کیجئے گا یہ گھروں سے کہیں چلتی ہیں چیزیں یہ ہم اسے فطرت پیارے ہوتے ہیں نرچر ہے جو آنکھوں سے دیکھی چیزیں ہیں نا سار ان کو ڈیلیٹ کرنا بڑا مشکل it's very difficult کہ آپ نے جو جو کچھ گھر میں دیکھا ہے ورتتے دیکھا ہے سخاوت دیکھی ہے نہیں دیکھی دل کی تنگییں دیکھی ہیں روئیوں کی تنگییں دیکھی ہیں روئیوں کی غربت دیکھی ہے عادتوں کی غربت دیکھی ہے it's very difficult لوگ میں بتا رہا ہوں مقابلے کے امتحان پاس کر جاتے ہیں عودوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اندر سے بونے ہوتے ہیں وہ جو فطرتن جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ عادتن ہوتا ہے بسیکلی وہ نرچر اور عادت ان کی ایسی ہوتی ہے جس میں بڑے شدید قسم کے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اولاد دینی ہے خدا کے لیے اپنے بچوں کو جوٹھا اور منافق نہ بنائیں کون بناتا ہے والدین کی زیادہ سختی ہیں جبر یہ ڈوال فیس ہو جاتے ہیں بچے اببہ کو اممہ کو دیکھ کے نیک سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرتے ہیں بلے ہوگی یہ کریکٹرز ہیں یقین کریں آٹیفیشل کریکٹرز ہیں یہ بڑے مجھے میں بندوں سے ہراؤ یہ چوبیس سالہ پڑھا لیں آپ پجاب میں کھوچل ہو جائیں آپ کو ملیں گے مرشد مرشد پاک پیچھے آپ کی بدیاں کار رہے ہوں گے کام پڑ گیا ہے مرشد پاک تو اسی کمال ہو کام نہیں ہے گا مرشد دیویب یہ آپ کو کریکٹر ملے گا اسی لیے میں نے چند دن پہلے ایک بلاغ پڑھا تھا جو زیادہ القاب use کر رہا ہوں زیادہ respect کے words use کر رہا ہوں alert ہو جائے جھوٹ ہے اس کا evil heart لوگوں کے dual face ہیں اور یہ منافقت پھر میں بار 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 کہہ رہوں اندر چرے اللہ نے کسی کو منافقت نہیں بنایا اللہ نے سیمپل سادہ بنایا بچے کو پکلے کے اندر ہوتی دیو نہیں لگی کہتا ہے میں نہیں کھانی بچہ کہہ نہیں رہا ہوتا بچے common کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے میرا بیٹا کہتا ہے پاپا میں نے نہیں کھانا یہ میں نہیں انڈا کھانا چاہتا ٹھیک ہے اب میں کہوں نہیں انڈا کھانا پڑے گا کیونکہ اسمان سے وہی اتری ہے اس میں انڈے کا تذکرہ ہے اور تم نہ کھاؤ گے تو تم فنا ہو گے اور جو انڈا نہیں کھاتا وہ رسک کی بے قدری کر رہا ہوتا ہے اور انڈے کتنے ضروری ہیں اس میں کتنی کیلچیم ہوتی ہے کل رسرچ آگی ہے اوپر سے قاسم علی شاہ نے کہہ دی انڈے کھانے چاہیے انڈا تمہیں آج ہی کھانا پڑے گا یہ آخری انڈا ہے اور انڈا نہ ہوا تو پھر کچھ نہ ہوا اور میں تمہارا باپ نہ ہوا لو جی وہ انڈا کھالے گا اور وہ منافقت سیکھے گا کہ جب بھی زندگی میں پریشر آئے تو بات مان جانی اندر سے نہیں ہم نے ہو یہ ہے منافقت جسے دین نے منع کیا منافقت کو مسئلت نہیں ہے کسی برے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ آپ کی منافقت نہیں ہے مسئلت ہے منافقت یہ ہے کہ آپ اپنے ایٹیچوڈ کو کسی کو ڈامج کرنے کے لیے استعمال کریں آپ کے رویے سے آپ کی عادت سے آپ حامفل انسان ہیں حام موگن لے جنابے والا یہ آج کا سارا موضوع اور مضمون تھا